سمندر کا پورا یہ حلال ہے سمندر کا پورا یہ حلال ہے اس میں جتنے ڈیفرینٹیجز کیے ہیں ان کے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے مثلا جھنگا یا مثلا سمجھئے کہ کوئی سمندر کیا کر مچھلی نہیں ہے سمندر کا ایک طرح کا کتہ نمائک ہے کوئی چیز ہے کھالو وہ بھی سمندر کی چیز ہے سمندر کی چیز ہے وہ شکلن کچھ بھی ہو سمندر کا پورا حلال ہے بعض اس کے علاوہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جو سمندر میں بھی رہتی ہیں خوشکی میں بھی رہتی ہیں اب ان میں دراصل اس وقت پوچھنا پڑتا ہے علماء سے کہ یہ کیا صحیح ہے یا نہیں جیسا کہ کیا ہے منڈک پانے میں بھی رہتا ہے زمین میں بھی رہتا ہے اور اسی طرح کیا کھیکڑا بھی یہ کھتک زمین میں بھی رہتا ہے یہاں بھی رہتا ہے ایسے بعض کیا ہیں چیزیں ہیں جن کے لئے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے یا حلال ہے یا حرام ورنہ تو عموم سب کا سب حلال ہے بس یہ چار اصول ہیں جو میں نے بتا دیا ہے چار حرام اور اس کے علاوہ پانچ چیزیں خیال رکھنے کی مہتہ کے اندر آتی ہیں اور دو اصول کہ درندوں میں درندوں میں ذی مخلب کوچھلیوں سے کھانے والا اور پرندوں میں وہ جو پنجے سے پکڑنے والا ذی مخلب من الطعر بس یہ سب کھانے پینے کے سلسلے میں حرام ہیں حرام ہیں